1857 کی قرانتی نے بھارت کا سب کچھ بدل دیا تھا اسی لئے گورنر جنرل وائس رائے بن چکا تھا اور جو کی برٹس سرکار کے ادھین گوا کرتا تھا بھارت کا پہلا وائس رائے لارڈ کیننگ تھا جو کی 1858 سے 1862 رہا اسے انتیم گورنر جنرل بھی کہا گیا اور یہی پہلا گورنر وائس رائے بنا جو کی 1858 میں برٹس سرکار دوارہ پارت ادنیم کے انصار تھا اس کے کال کی سب سے مہتوپون گھٹنا 1857 کا ودروہ ہی تھا 1857 کے بعد بہادرشاہ جفر کو رنگون میں رواست کر دیا گیا جہاں وہ بعد میں مر گیا کیننگ کے کارکال میں آئی پی سی 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 آر پی سی جیسی دنڈ ویدھیوں کو پارت کیا گیا کیننگ کے سمیے میں ہی لندن وشی ودھیالہ کی ترش پر 1857 میں انگریجی کے پرسار کے لیے کنگتہ مدراز بمبائی وشی ودھیالوں کی ستھاپنا کی گئی 1861 کا بھارتیہ پریشت ادنیم کیننگ کے سمیے میں ہی پارت ہوا کیننگ کے کارکال میں بھارتیہ اتحاس کا پرسد نیل ویدرو ہوا نیل ویدرو کچھ اور نہیں کیول نیل اگانے کے لیے کڑے کانون تھا جو کی ایک تہائی کھیت پر اگانے کو مجبور کرتا تھا اور اس سے بچنے کے لیے بڑا لگان دینا پڑتا تھا 1869 میں یہ ہوا تھا بنگال کے کسانوں نے ندی اجلے سے اسے آرمب کیا انہوں نے نیل کا ایک بیچ بھی بونے سے بنا کر دیا برٹین میں سنثیٹک نیل سے اس کی مانگ تھپ پڑی اور جبرن نیل کی کھیتی جمعیداروں دورہ کرائے جانے پر اندولن تیج ہو گیا اس سمیں کھیتی میں تین کٹھیا کھلتھا لاغو تھی جس کے تحت بیس میں سے تین کٹھے کسانوں کو یوروپیہ نیہلوں کو دینا پڑتا تھا بعد میں 1960 میں اس کے لیے آئیوگ بنا اس سمسیہ کا سمادھان 1917 میں گاندی جی کے چمپارن ستیہگرہ سے ہوا جو ان کا پہلا سفق ستیہگرہ تھا کینگی کارکال کے بعد دا ارل آف ایلگین سر روبرٹ نیپیر سر ویلیم ڈینیسن 1864 تک بھارت کے کارواہک باعث رائے رہے پھر سر جان لورنس کو بلائے گیا 1864 سے 1898 تک یہ بھارت کا باعث رائے رہا جان لورنس نے افغانستان میں جو کافی کچھ گھٹی تو ہو رہا تھا جو دروک کے روپ میں اس میں حسجب نہ کرنے کی نیتی کا پالند کیا اس کے کارکال میں یوروپ کے ساتھ سنچار ویوس تھا جو کی انہتر ستر میں قائم کی گئی جان لورنس کے کئی کارکال میں کلکتہ بمبئی اور مدراز میں اچھ نیالوں کی استحابنہ کی گئی اس کے کارکال میں بنجاب میں کاشتاری ادنیم پارک کیا گیا اس کے بعد لارڈ میو آیا جو کی اٹھارہ سو انہتر میں آیا تھا اور بہاتر تک رہا لارڈ میو کے کارکال میں بھارتی تانکی کی بورڈ کا گٹھن کیا گیا میو کے سامنے میں اس سر پرثم اٹھارہ سو اکتر میں بھارت میں جنگڑنا کی شروعات ہوئی میو نے پرشی وانج جی کے لیے ایک الگ پرثک بیوحق کی استحابنہ کی اجمیر رائستان میں اس نے میو کالج اٹھارہ سو پچھتر میں استحابت کیا اٹھارہ سو بہتر میر انباندیب کے دورے کے دوران سیر علی افریدی نامہ کے قیدی نے اس کی حتیہ کر دی اس کی موت کے بعد سرجان اسٹریچی لارڈ نیپیر اٹھارہ سو بہتر تک بھارت کے کاروائق وائس رائے رہے اس کے بعد لارڈ نارتھ بک آیا جو بہتر سے چھہتر تک وائس رائے رہا لارڈ نارتھ بک کے سامنے میں پنجاب میں کھوکا اندولن ہوا نامدھاری سکھوں جو کھوکا بھی کہلاتے ہیں ان کا سسست ویدرو تھا انہوں نے سمانہ انتر سرکار کٹھن کر ڈالی پر ادھوری تیاری کے بعد اسے دبا دیا گیا یہ انگریجو دورہ نیچے دکھانے کے لیے گائیوں کے پوچھن کھانے کھولنے سے بھی ناراض تھے نارتھ بک کے کارو پرنس آف ویلز ایڈورڈ ترکیہ کی بھارتیہ یاترہ 1875 میں سمپن ہوئی اس کے بعد لارڈ لیٹن 1876 سے اسی تک بھارت کا ویسر آئے رہا اس کے کارکال میں پرثم دلی دربار کا آیوجن کیا گیا ایک راج جہدنیم پارت کر کے 1877 میں برٹین کی مہارانی بکٹوریا کو کیسر ہند کی اپادی سے بھوشت کیا گیا لیٹن کے کارکال میں 1878 میں ورنکولر پریس ایکٹ پارت کیا گیا جس کے کارو کئی اسثانی بھاشاؤں کے سمچار پتر آدی کو ویدرو ہاتمک سامگری کے پرکاشن کا آروپ لگا کر بند کروا دیا گیا اس کے سمم میں سستر ایکٹ 1878 پارت ہوا جس سے بھارتیوں کو سستر رکھنے اور ویچینے سے روکا گیا لیٹن جس برز بھارت کا ویسرہ بن کر آیا اسی سال 1876 میں دکشن بھارت میں بہین کر اکال پڑا 1878 میں اس چیچی کی نیت میں اکال آئیوک کا گھٹن کیا گیا لیٹن نے سیول سیوہ میں اور پرویش کی عمر 21 ورڈ سے گھٹا کر 19 ورڈز کر دی لیٹن کے کارکال میں دوتی آنگل افغان یدھ ہوا جو کی 78 سے 80 تک چلا اس کے بابجود ایک پرکھات لیخک اور قوی کے روپ میں یہ پرتشتت ہے کووین میریڈیت کے نام سے یہ لکھتا تھا اس کی پرسید قویتہ کے روپ میں لوس لے ہے لیٹن کے داماد ایڈون لٹین کا نبھائی اس کے بعد لارڈ رپن آیا جو 80 سے 84 تک رہا 1881 میں لارڈ رپن کے سمیے میں پرثم کار کھانا آدھنیم پارت ہویا 82 میں لارڈ رپن میں ورنکولر پرس ایکٹ کو رد کر دیا اسی کارن اسے پرس کا مکتے داتا کہا گیا رپن کے سمیے 1882 میں سچھا کے چھتر میں سر بلیم ہنٹر کی آیوگ ادھاکشتہ میں آیوگ بنا 1882 میں اسثانی اساسن پرنالی لاغو ہو گئی 83 میں الورٹ بل بیواد رپن کے سمیے میں ہوا جس میں بھارتیوں کو بھی یوروپی ایک ورڈ میں جج بننے کا عدھکار دے دیا گیا لارڈ ڈفرن 84 میں آیا اور 88 تک رہا لارڈ ڈفرن کے ہی کارکال میں 85 میں بھارتی راشتی کانگریز کی استحاب نہ کی گئی جو کی اے او ہیون جو ریٹائر تھا اس نے کی ڈفرن کے سمیے میں چرتی آنگل برما ید بھونا اور برما کو بھارت میں ملا لیا گیا لارڈ اٹھاسی میں کرایا آدنیم پارت ہوا اس کے بعد لارڈ لینز ڈاؤن آیا جو کی 88 سے 93 تک رہا 93 میں لینز ڈاؤن کے کارکال میں بھارت جو کی پاکستان میں پاکستان کا حصہ ہے افغانستان کے 20 سیما ریخہ کا نردھارن کیا گیا جسے دورن ریخہ نام دیا گیا اس ریخہ کا نردھارن برٹیش ادھکاری سر موٹیمر جورنٹ نے افغان امیر عبدالرحیم خان کے بیچ میں قرار کیا گیا ہے لارڈ لینز ڈاؤن کے سامنے میں 899 میں ایج آف کنسیمٹ بل فارت ہوا جس کی انترگر دیکھ وقتی یادی یون قرطوں کی سہمتی کی عمر بڑھا دی گئی جس سے لڑکی یون سہمتی کی عمر دس ور جس سے بڑھا کر بار ور سکر دی گئی جس سے کم عمر میں سنبند بنانے پر اسے بلاتکار مانا جاتا تھا چاہیوے بیواہی تھی چونہ ہو مانی پور کے ٹکین جیت کے نیتت میں ودرو ہوا جس آسانی سے دعوا دیا گیا 894 میں لارڈ آیا جو لنیان وی تک آیا لارڈ آل گن کے کارکار میں بھارت میں کرانت کاریو کی شبہات ہوئی اور پونہ کے چاپے کر بند دامودر حری چاپے کر پال کشنا حری چاپے بس دیو حری چاپے کر نے برٹیش پلی کمیشنر و سی رین کو گولی مار کر بھارت کی پرثم راج نیتک حتی کی لارڈ الگن کے سمیں بھارت میں دیش بیابی اکال پڑھا جس میں قریب 45 لاک لوگ کی موت ہو گئی الگن نے ہندو کش پروت کے دکشن میں چترال راج کے ودرو کو دبایا 899 میں لارڈ کرجن آیا جو 1905 تک رہا لارڈ کرجن کے کارکال میں سر اینڈرو فریجر کی ادھیک شتہ میں ایک پولیس آیوگ کیا گیا اس آیوگ کی انجنسہ پر پرانت کی پولیس کی استحابنہ و کیندری گرتی کی استحابنہ کی گئی کرجن کے سمی میں اتری پشمی سیما ورطی پرانت نورت ویس فرانت پروینس کی استحابنہ کی گئی سیکش سدھاروں کے انترگت کرجن نے 1902 مصر ٹومس ریلے کی دکشتہ میں وشوک دیالہ آیوگ کا گھٹن کیا کرجن کے سمی میں 1904 مصر سنرکشن ردنیم پارت کیا گیا اس کے دورہ بھارت میں پہلی بار احتیاس کے مارت کی سرکشا ایوہ مرمت کی اردھیان دینے کے لیے بھارت پرات ویغاق کی سابنہ کی گئی کرجن نے 1901 میں سر پولین سٹوک مور پی یا دکشتہ میں ایک سچائی آیوگ کا گھٹن کیا کرجن کے سمیے بھارت میں بھیانک اکال پڑا جسے 60 سے 90 لاکھ لوگ مر گئے 1899 سے 90 میں پڑے اکال اور سوخے کی ستی کے وشلیشن کیلئے سر اینٹرنی میک ڈانل کی ادھیکشتہ میں ایک اکیل آئیو کا گٹن کیا گیا لارڈ کرجن کے سروادک مہتپون کار تھا 1905 میں بنگال کا بیواج جن جس کے بعد بھارت میں کرانتک کریئے گد ویڈیو کا سترپاد ہو گیا اور 1905 میں لارڈ کرجن نے اپنے پت سے ستیفہ دے گیا